اسلام علیکم بیلکم ٹو مائی چینل فائس آور بائے آمنہ شاہ آئی ہوپ کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا کانٹین پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں میرا موقع چھوٹے حاجی کی اس وضاحت سے مطمئن ہو گیا اس کے اتنان کا سب سے بڑا سبب یہ بھی تھا کہ حاجی کورپوریشن میں کی جانے والی چالاکی انویسمنٹ کا ایگریمنٹ اس کے پاس موجود تھا علاوہ اسی اسے ہر ماہ چاریس ہزار کا پروفٹ بھی ملنا شروع ہو گیا تھا دو ماہ میں ملزم نے اسی ہزار کا منافع حاصل کر لیا اور اس کے بعد اس کے بعد وہی ہوا جو اس نویت کے جھانسا منصوبہ جات میں ہوتا ہے جناب علی میں سانس ہمبار کرنے کی قرض سے رکا پھر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا چھ ماہ سے حاجی شفیق مرڈر کیس اس عدالت میں زیر سماعت ہے بڑے حاجی کے قتل سے چھ ماہ قبل حاجی کورپریشن نے یہ اعلان کر کے اپنے انویسٹرز پر آسمانی بجلی گرہ دی کہ کورپریشن کو اپنے بزنس میں تین ارب روپے کا خسارہ ہوا ہے لہٰذا وہ تین ماہ تک اپنے انویسٹرز کو پروفٹ نہیں دے سکیں گے تاہم ان کی لگائی ہوئی رکوم کورپریشن کے پاس ایک امانت کے طور پر محفوظ ہیں حاجی کورپریشن کے خون آشام جبروں میں جکڑے ہوئے انویسٹرز کے پاس سوائے انکار کے انتظار کے اور کوئی چارہ اکار نہیں تھا لیکن جب تین ماہ کا انتظار چھ ماہ تک توالت اختیار کر گیا تو بعض انویسٹرز کا پیمانہ سب لبریز ہو گیا میرا موقع بھی انہی متاثرین میں شامل تھا یہ بیچارہ تو اپنا آبائی گھر چھوٹے حاجی کے نام لگوا کر قرائے کے مکان میں اس خواب کے ساتھ رہاش پذیر ہو گیا تھا کہ ایک سال کے اندر پولو حاجی کورپریشن سے چار لاکھ اسی ہزار کا منافع کمانے کے بعد اپنی اصل رقم واپس لے لیں گے اور لگ بھک نو لاکھ کی خطیر رقم کے ساتھ ایک نئی آسودہ اور خوشگواز زندگی کا آخاز کریں گے لیکن جب ملزم نے اپنا یہ حسین خواب چکنا چور ہوتے دیکھا تو یہ رقم کے مطالبے کے لیے بقولے کسے ہٹلر بن گیا حاجی صاحبان نے صورتحال کو بگڑتے دیکھا تو چھوٹے حاجی نے ملزم کو ایک پر کشش پیش کش کر دی یہاں تک پہنچنے کے بعد میں نے ڈرامائی توقف کیا تو جج کی دلچسپی بھری سر سراتی ہوئی سوالیا آواز کوٹ روم میں سنائی دی کیسی پیش کش بیگ صاحب اس کی وضاحت کے لیے میں براہ راست اپنے موٹکل سے بات کرنا چاہوں گا میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا اگر موزز عدالت کی اجازت ہو تو پرمیشن گرانٹڈ جج نے توانہ آواز میں کہا جب تم نے اپنے چال لاک کی واپسی کا مطالبہ کیا اور دھمکی دی کہ اگر تمہاری رقم نہیں لوٹائے گئی تو تم دوسرے درجن بھر انویسٹرز کو اپنے ساتھ ملا کر حاجی کورپوریشن پر فراد کا کیس کر دوگے تو اس کے جواب میں ان حاجی صاحبان نے تمہیں کیا آفر دی تھی میں نے ایکیوز بوکس کے نزدیک جا کر اپنے موکل سے پوچھا جواب دیا حاجی صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں دوسرے انویسٹرز کو بھڑکانے اور بہکانے کی کوشش نہ کروں تو وہ میری رقم لوٹانے کو تیار ہیں مگر چار نہیں تین لاکھ کیونکہ میرا وہ گھر تین لاکھ سے زیادہ مالیت کا نہیں تھا میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ تین لاکھ بھی مل رہے ہیں میں نے فضل حسین کی یہ پیشکش کبھول کر لی اس نے اگلے روز سپہر میں مجھے آفیس بلایا تاکہ ضروری کارروائی کے بعد مجھے ادائیگی کر دی جائے لیکن آئندہ روز تو جمعہ تھا میں نے ایک خاص مقصد کو عدالت کے ریکارڈ پر ریجسٹر کرنے کی غصے استفسار کیا اور جمعہ کو تو حاجی کورپریشن کی ہفتہ وار تاتیل ہوتی ہے میں نے چھوٹے حاجی صاحب کی اس جانب توجہ مبزول کرائی تھی ملزم نے بتایا انہوں نے کہا کہ اب وہ جمعہ کی نماز کے بعد بھی آفیس کو کھولا کریں گے تاکہ انویسٹرز کے اعتماد میں اضافہ ہو جب وقوعہ کی سہ پہر تم حاجی کورپریشن کے آفیس پہنچے تو بڑے حاجی شفیق احمد سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی میں نے جرا کے سسلے کو آگے بڑھاتے ہو پوچھا پھر ایسا کیا ہوا کہ تم غصے سے بھرے ہوئے وہاں سے چلے آئے تھے موسیز عدالت وہ سب جاننا چاہتی ہے وقوعہ کی دات حاجی کورپریشن کے آفیس میں کیا پیش آیا تھا اس روز بڑے حاجی صاحب کا انداز بدلا ہوا تھا ان کے رویے میں مجھے اخلاق اور مروت کا فقدان نظر آیا تھا ملزم بزاہت کرتے وہ بولا میں یہ سوچ کر خوش تھا کہ تین راکھ روپے لے کر ہی واپس آؤں گا لیکن بڑے حاجی صاحب نے یہ کہ کر میری خوشی کافور کر دی آپ جانتے ہیں کہ ہماری کارپریشن کی کن کٹھن حالہ سے گزر رہی ہے چنانچہ ہم آپ کو تین لاکھ کے وجہ دو لاکھ بیس ہزار ادا کریں گے اسی ہزار کم کیوں حاجی صاحب میرے استفسار میں احتجاج در آیا کارپریشن کے پلیٹ فارم سے آپ اسی ہزار وصول کر چکے ہیں وہ رکھائی سے بولا یہ رقم آپ کی انویسمنٹ میں سے اس لیے کٹی جائے گی کہ ان دنوں ہمارا کاروبار ایک خوفناک بھور کی لپیٹ میں ہے جو مل رہا ہے بسم اللہ کر کے لے لیں آگے کے حالات مجھے اور زیادہ بھیانک نظر آ رہے ہیں میری بات سنیں حاجی صاحب میں نے برہمی آمیز لہجے میں کہا اول آپ تین لاکھ میں سے اسی ہزار نہیں کٹ سکتے کیونکہ وہ تو میرا دو ماہ کا منافع تھا دویم اس کے بعد چار ماہ ایسے ہی مزید گزر گئے ہیں اگر ان کا منافع کہا جائے تو تم یہ رقم بھی ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے بن جائے گی اگر انویسمنٹ کی رقم کو چار کے بجائے تین لاکھ بھی مان لیا جائے تو کل ملا کر یہ امام چار لاکھ ساٹھ ہزار ہو جائے گا اور آپ مجھے صرف دو لاکھ بھی ساٹھ رکھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ مجھے رقم کا حساب کتاب سکانے کی کوشش نہ کریں تو اس میں آپ کی بھلائی ہوگی وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا میں پہلے ہی عربوں کا نقصان اٹھا کر سخت پریشان بیٹھا ہوں اوپر سے آپ میرا دماغ خراب کرنے آ گئے ہیں حاجی صاحب میں آپ سے بھی نہیں مانگ رہا ہوں مجھے بھی غصہ آ گیا میں اپنی رقم واپس لینے آیا ہوں اور پیسے لے کر ہی جاؤں گا حاجی کارپوریشن میں آپ نے اصولاً ایک روپیہ بھی انویسٹ نہیں کیا تھا وہ سپارٹ آواز میں بولا میں آپ کی شرافت کا لحاظ کرتے ہوئے دو لاکھ بیس ہزار روپے دے رہا ہوں تو آپ کے نخری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے باقی جہاں تک آپ کے مکان کی فروغت کا معاملہ ہے تو وہ آپ نے مجھے دیا تھا وہ حاجی کارپوریشن کو بلکہ وہ آپ نے حاجی فضل حسین کے نام کیا تھا اگر آپ کی سوئی تین لاکھ کے فگر پر ہی اٹکی ہوئی ہے تو یہ جا کر رقم چھوٹے حاجی سے لے لیں حاجی شفیق کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے ایک مہاورہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا بھاگتے بھوت کی لنگوٹی ہی سہی میں نے تصدیق طلب نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا حاجی صاحب تو کیا آپ دو لاکھ بیس ہزار مجھے دینے کو تیار ہیں تو کیا میں ابھی تک آپ کو یوسف اور زلیخہ کا قصہ سنا رہا تھا وہ برا سمہ بناتے ہوئے بولا اور یہ بھی میں چھوٹے حاجی صاحب کی فرمائش اور سفارش پر دے رہا ہوں انہیں آپ کا کچھ زیادہ ہی خیال ہے وانہ اس قسم کی گولڈن آفر ہم نے اپنے کسی اور انویسٹرز کو نہیں دی ٹھیک ہے حاجی صاحب میں نے آمادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا مجھے آپ کی پیشکش قبول ہے اس نے اپنی میز کی دراز کھولی اور پچپن پچپن ہزار کے چار کراس چیک نکال کر میری جانب بڑھا دیئے میں نے مذکورہ چیکس کا بغور جائزہ لیا وہ تمام چیکس حاجی کارپوریشن کے اکاؤنٹ سے تعلق رکھتے تھے اور ان پر ایک ایک ماہ کے وقفے سے تاریخ ڈلی ہوئی تھی یہ کیا ہے حاجی صاحب میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا آپ ایک پرائیویٹ فرم میں اکاؤنٹینٹ پھر بھی یہ سوال کر رہے ہیں وہ استعزائیہ انداز میں بولا یہ آپ کے اماؤنٹ کی واپسی کے گراس چیک ہیں مخصوص صاحب وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے حاجی صاحب میں نے جلے بھنے انداز میں کہا لیکن یہ تو چار ماہ میں جا کر کہیں مکمل ہوں گے مجھے ٹکڑوں میں اپنی رقم نہیں چاہیے اور اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ چیکس کلیر بھی ہو جائیں گے آپ کی کارپوریشن کو تو کسی فقیر کی بدعا لگی ہوئی ہے ذرا یہ چیکس مجھے دکھائیں وہ میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہو بولا میں نے وہ چاروں کراس چیک اس کے حوالے کر دیئے بد اعتمادی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اس نے غسیلی نظر سے مجھے گھورا اور مذکورا چیکس کو پرزے پرزے کرنے کے بعد بولا دراصل آپ کو پیسو کی ضرورت ہی نہیں ہے اور آپ جا سکتے ہیں میں پاؤں پٹکتے ہوئے اس کے آفیس سے نکل آیا تھا ملزم نے اپنا بیان مکمل کیا تو میں نے پوچھا اور اسی روز رات نو بجے تو میں حاجی شفیق احمد کے قتل کے عزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا جی وکیل صاحب اس نے اس بات میں جواب دیا اچھی طرح سوچ کر بتاؤ میں نے اپنے موکل کے چہرے پر نگا جمع کر سوائل کیا وقوع کی سہ پہر جب تم حاجی کورپریشن کے آفیس پہنچے تو اس وقت مقتول کے علاوہ وہاں اور کتنے افراد موجود تھے آفیس والے چوکور کمرے میں تو صرف بڑے حاجی صاحب ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ویٹنگ آل کی کیا پوزیشن تھی وہاں بھی مجھے کوئی بندہ بشر دکھائی نہیں دیا تھا اس نے بتایا یہ ساری باتیں میں اپنے موکل سے پہلے ہی معلوم کر چکا تھا ان کا دوبارہ ڈرامائی انداز میں تذکرہ محض حقم اور مقتول آفیس ہی میں موجود تھے میں نے دریافت کیا جب میں حاجی صاحب کی کمرے میں داخل ہوا تو یہی پوزیشن تھی جو ابھی میں نے بیان کی ہے وہ پرسوچ انداز میں بولا لیکن جس وقت میں غصے میں باہر نکلا تو میں نے ویٹنگ روم میں ایک شخص کو بیٹھے دیکھا تھا کیا تم اس شخص کو جانتے ہو نہیں جناب وہ نفی میں گردن ہلاتے ہو بولا میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے پوچھا دوبارہ دیکھنے پر پہچان لوگے ہنڈیٹ پرسنٹ وہ پورے تیہ کن سے بولا کام بن گیا میں نے پرجوش انداز میں کہا پھر روح سخن جج کی جانے مورتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا یور اونر متذکرہ شخص قتل کی اس وعدات کا اینی شاہد ہو سکتا ہے میرے اس چوکہ دینے والے انکشاف پر ایک ہی جیسا سوال دو طرف سے آیا وکیل استقاسہ کی الجنزدہ آواز میری سماس سے ٹکرائی وہ کیسے ایسا کیسے ہو سکتا ہے جج نے حیرت بھرے لیجے میں استفسار کیا میں اللہ مہات میں اس کیس کے محسز منصف سے مخاطب تھا جہاں زمینے وکیل استقاسہ کو یک سر نظر انداز کرتے ہوئے جج صاحب کے سوال کا جواب دیا یور اونر ابھی میرے موقع اور اس کیس کے منظم مقصود نے خاجی صاحبان کے آفیس کے جس چوکور کمرے کا ذکر کیا ہے مکمل طور پر ایک ساؤنڈ پروف روم ہے اس کے اندر ہونے والی گفتگو کو باہر نہیں سنا جا سکتا تاہم یہ بھی ایک تھوس حقیقت ہے کہ متذکرہ کمرے کی بالائی آدھی دیواریں شیشے کی بنی ہوئی ہیں جیسا کہ امومن آفیسز میں پوشنز بنائے جاتے ہیں زیری حصے میں لکڑی کا فریم ہوتا ہے اور بالائی حصے میں بڑے سائز کے ٹرانسپیرنٹ شیشے جڑے ہوتے ہیں جو ایک خاص بلندی تک ہوتے ہیں مگر حاجی صاحبان نے تخلیہ اور پرائیویسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس چوکور کمرے کو ساؤنڈ پروف بنانے کی غصے شیشے والی دیواروں کو چھت تک اٹھوار رکھا ہے چنانچہ میں نے دانستہ ایک مقتصر ستا توقف کیا پھر اپنی دلیل کو مکمل کرتے ہوئے کہا جناب علی یہ بات اپنی جگہ سو فیصد درستے کے وقوع کی سہ پہر حاجی کورپریشن کے ویٹنگ ہار میں بیٹھے ہوئے اس اکلوتے بندے بشن نے ملزم اور مقتول کے درمیان ہونے والی گفت و شنید سمات نہیں کی ہوگی بکولے استغاسہ اگر میرے موکل نے تیش میں آ کر آفیس کی ایک کرسی کو بڑے حاجی کی سر پر توڑ کر اسے درجہ شہادت سے نوازہ تھا تو یہ خونچکہ منظر اس بندے بشر کی نگاہ سے ہر کس ہر کس اوجن نہیں رہا ہوگا بشرتے کہ وہ شخص اتفاق سے اندھا نہ ہو مجھے سخت اعتراض ہے جناب علی وکیل استغاسہ نے احتجاجی انداز میں کہا میرے فاضر دوست کہانیاں بنانے اور سنانے میں خاصی مہارت رکھتے ہیں لیکن یہ عدالت کا کمرہ ہے کسی گاؤں کی چوپال نہیں جو یہاں موجود لوگ ان کے من غلط قصے سنیں گے میں موزز عدالت کی اجازت سے ڈیفینس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں جج نے گہری سنجیدگی سے کہا سے اجازت ملتے ہی اپنا رکھ میری جانب پھیرا اور تنزیہ لہجے میں استفسار کیا میرے فاضل دوست اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وقوع کی سے پہر این حاجی شفیق احمد کی موت کے وقت ویٹنگ روم میں کوئی شخص موجود تھا گارنٹی میں نے زیرے لمحے مسکراتے ہوئے استہزائیہ انداز میں کہا ایک سولٹ گارنٹی ہے میرے پاس تو موزز عدالت کے سامنے پیش کریں وہ سپارٹ آواز میں بولا آخر انتظار کس بات کا ہے آپ کی گارنٹی کا میں نے مخصوص انداز میں جواب دیا اس کا کیا مطلب ہوا وہ سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولا اگر آپ اس بات کی گارنٹی لینے کو تیار ہو جائیں کہ وقوع کی سے پہر حاجی کورپریشن کے آفیس واقعہ حسن اسکوار کے ویٹنگ ہال میں این بارداد کے وقت کوئی بھی شخ موجود نہیں تھا یا اگر تھا تو وہ ایک دم گونگا بہرا اور اندھا بھی تھا تو میں موزز عدالت کے روبرو وعدہ کرتا ہوں کہ میں مرد مذکور کو یہاں اسی کورٹ روم میں حاضر کر کے یہ بھی ثابت کر دوں گا کہ وہ بندہ گونگا ہے نہ بہرا اور نہ ہی اندھا میں نے ایک ایک رسپت دباؤ ڈالتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کر دیا میں بھلا اس بات کی گارنٹی کیسے لے سکتا ہوں وہ خد درجہ الجی اور بکھری ہوئی آواز میں بولا ریلیکس مائی ڈیئر کانسلر میں نے کچھ کانے والے انداز میں کہا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں میں ہوں نہ آپ کی مدد کرنے کو آپ نے ابھی موزز عدالت کے سامنے جس کام سے اپنی معذوری کا اظہار کیا ہے میں ضرورت پڑھنے پر اس کام کو بطری کے احسن کر کے دکھاؤں گا وہ ایسی نظر سے مجھے تکنے لگا جیسے میں موزز الفاظ کا سخارہ لے کر اسے بھری عدالت میں بیجزت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے اسے اس کے خجالت آمیر خال پر چھوڑا اور روح سکن جج کی سمت مورتے ہوئے باوازے بلند کہا جناب علی عدالت کا وقت ختم ہونے میں ابھی چند منٹ پاکی ہیں میں چند منٹ سمیں اس کیس کے تفتیشی افسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں جج نے دیوار کی کلوک پر نگاہ ڈالنے کے بعد کہا اجازت ہے اگلے ہی لمحے انکاری آفیسر وٹنیس بوکس میں آ کر کھڑا ہو گیا کسی بھی کیس میں آئیو کی حصیت استغاسہ کے ایک گواہ ایسی ہوتی ہے اور ہر پیشی پر اسے عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے آئیو صاحب میں نے وٹنیس بوکس کے نزدیک مہنچ کر تفتیشی افسر سے سوال کیا اس وعدات کی اطلاع آپ کو کب اور کس نے دی تھی حاجی فضل حسین نے تھانے خون کر کے ہمیں حاجی شفیق کے قتل کے بارے میں بتایا تھا انکاری آفیسر نے جواب دیا ہمارے روز نامچے کے مطابق یہ اطلاع آٹھ جنوری کی شام چھے بجے دی گئی تھی اور اسی رات اپنے ملزم کو لگ بھگ نو بجے حاجی شفیق کے قتل کے الزام میں اس کے گھر سے گرکتار کر لیا تھا جی یہی حقیقت ہے کیا آپ کو الہام یا کشف وغیرہ کی سائنس تک رسائی حاصل ہے میں نے چھپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا وہ گڑھ بڑھا کر بولا ایسی تو کوئی بات نہیں تو پھر آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ حاجی شفیق کو میرے موقع نہیں موت کے کھاٹ اتارا ہے میں نے سخت لہجے میں پوچھا آپ اسے گرفتار کرنے کے لیے سیدھے اس کے گھر کیوں پہنچ گئے تھے یہ چھاپا ہم نے حاجی فضل حسین کی فراہم کرتا معلومات کی روشنی میں مارا تھا کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ چھوٹے حاجی نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو بڑے حاجی کا قتل کرتے دیکھا تھا میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا اسی لیے اس نے آپ کو ملزم کی گرفتاری کے لیے اس کے گھر کی جانب دوڑا دیا تھا ایسی کوئی بات نہیں وہ جزبوس ہوتے ہوئے بولا میں اتنی آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا تو پھر کیسی باتیں آئیو سخف میں نے مائنہ خیز انداز میں پوچھا حاجی فضل حسین نے ہمیں بتایا تھا کہ بکوا کی سپہر میں ملزم مقتل سے اپنی انویسٹمنٹ کی رقم واپس لینے آیا تھا آئیو وضاحت کرتے وہ بولا حاجی فضل حسین جب آفس پہنچا تو اس نے حاجی شفیق کو اپنے ہی خون میں لطپ پڑے مردہ حالت میں دیکھا اسے یقین ہو گیا کہ یہ گرم دماغ والے انویسٹر مقصود یعنی اس کیس کے ملزم ہی کا کیا دھرا ہے چنانچہ اس نے اس واقعی کی اطلاع دینے کے لیے فوراں تھانے کو فون کیا پھر جب ہم جائے وقوع پر پہنچے تو حاجی فضل حسین نے ہمیں ملزم کے حوالے سے سب کچھ بتا دیا تھا لہٰذا ہم نے ملزم کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا آئیو صاحب میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کڑوے لہجے میں استفسار کیا کیا پولیس کسی مجرم کی گرفتاری کے لیے اطلاع کنندگا کے بیان اور یقین کو کافی سمجھتی ہے یا تھوڑا بہت اپنا دماغ استعمال کر کے کچھ کارکردگی بھی دکھاتی ہے کیا آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کا مزاق اڑا رہے ہیں وہ خفگی بھرے لہجے میں بولا ہرگز نہیں میں نے نفی میں گردن ہلائی اور کہا میں ایسی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا آئیو صاحب اگر آپ کو وضاحت کرنے میں کوئی تردد ہو تو میرے سوال کا جواب ہاں یا نامیں بھی دے سکتے ہیں اس نے ناپسندی دنظر سے مجھے گھور کر دیکھا مجھے اس کی پسند یا ناپسند سے کوئی غرص نہیں تھی چنانچہ میں نے مہتدل انداز میں استفسار کیا آپ نے کرائم سین سے فنگر پرنچ تو اٹھائے ہوں گے جی بالکل اٹھائے تھے وہ بڑے اعتماد سے بولا جس کرسی کو ملزم نے مقتول کے سر پر توڑا تھا اس کے حدوں پر پائے جانے والے انگلیوں کے نشانات ملزم کے فنگر پرنچ سے سو فیصد میج کرتے ہیں اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آئیو نے جملہ دھورا چھوڑا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا اس نے بڑا جوشی لینداز میں جواب دیا ملزم نے ہی تیش میں آ کر وہ چیئر اٹھا کر مقتول کے سر پر ماری تھی اس کا ایک اور بھی مطلب ہے آئیو صاحب میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا وہ کیا وہ چوکے ہوئے لہجم میں بولا وہ یہ کہ میں نے گہری سنجید کی سے جواب دیا میرے موکل پکوہ کی سر پہر مقتول کی میز کی دوسری جانب اسی چیئر پر بیٹھا تھا اس لیے اس کرسی کے حدوں پر اس کی اونگلیوں کے نشانہ سبت ہو گئے تھے حاجی شفیق کے قاتل نے ملزم کے رخصت ہونے کے بعد دستانے پہنے ہاتھوں سے وہ کرسی اٹھا کر بڑے حاجی صاحب کے سر پر اتنی قوت سے ماری کہ وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی مسکورہ چیئر نبی جام شہادت نوش فرما لیا تاہم اس کے بکھرے ہوئے اعظامے سے خطوں پر میرے موکل کے فنگر پرنس باقی رہ گئے بہرحال میں سانس ہمبار کرنے کے لئے رکا پھر تفتیشی افسر کی طرف دیکھتے ہوئے سلگانے والے انداز میں اضافہ کر دیا آئیے او صاحب آپ کی وقوع جاتی کارکردگی نے مجھے متاثر کیا ہے وہ کچھ بولا نہیں بس ماندانہ نظر سے مجھے گھور کر رہ گیا اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا جج نے تین ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخواست کرنے کا اعلان کر دیا یہ اکیس دن میرے لئے بڑی اہمیت کے حامل تھے مجھے اس شخص کا خوج لگانا تھا جو وقوع کی سہ پہ ہے حاجی کارپوریشن آفیس کے ویٹنگ ہال میں مقصود کو دکھا تھا اور وہ بندہ میرے موقع کے لئے کتائی اجنبی تھا منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں چھوٹا حاجی فضل حسین کھڑا تھا فضل حسین کی عمر پچاس سے زیادہ تھی وہ ایک پستا کامت اور ہٹا کٹا شخص تھا اس نے سب سے زیادہ توجہ اپنی صحت پر دے رکھی تھی جس میں وہ سو فیصد کامیاب بھی نظر آتا تھا اس کی کینگ سائز مٹکہ تون کو دیکھ کر پخو بھی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ ایک وقت میں سالم بکرا ڈکار جاتا ہوگا جج کرسی انصاف پر برائے جمان ہو چکا تو عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا جج نے وکیل سرکار کی جانب دیکھتے ہوئے موتدل انداز میں کہا پراسیکیوشن وکیل استغاسہ کی تازیمی اسباتی جمبش کے ساتھ وٹنیس باکس کے قریب چلا گیا پھر اپنی جرہ کی ابتداء کر دی حاجی صاحب اس نے زیر سماعت کیس کے مدعی اصل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مجھے آپ کے بزنس پارٹنر بڑے حاجی صاحب کی ناگہانی موت کا بڑا دکھ ہے اللہ انہیں اپنے جوارے رحمت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین مہندی سے رنگی ہوئی داڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حلق سے پور تاثر آواز خارج کی آپ نے اپنے تمام انویسٹرز میں ملزم کو سب سے زیادہ اہمیت دی وکیل استغاسہ نے کہا تین عرب کا خسارہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہوتا ان نامسائد حالات میں تو با خدا آپ کو دوسروں کی مدد کی ضرورت تھی آپ نے ملزم پر احسان کرتے ہوئے مقتور بڑے حاجی صاحب سے اس کی سفارش کی تھی اور اس نے جواب میں کیا کر ڈالا وکیل صاحب سیانک کہ گئے ہیں وہ ٹھیرے ہوئے لیجن میں بولا اصل سے قطع نہیں اور کم نسل سے وفا نہیں اس دنیا کا یہی دستور ہے جنابے والا آپ جس کے ساتھ بھی بھلائی کریں گے وہی آپ کو ڈنک مارے گا وہ لمحے بھر کو رکا پھر فلسفیانہ انداز میں اضافہ کر دیا اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان دوسروں پر احسان کرنا ہی چھوڑ دے جب تک زندگی ہے دغا اور وفا سے واسطہ پڑتا ہی رہے گا اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گزشتہ پیشی پر ڈیفینس کی جانب سے ایک نکتہ اٹھایا گیا تھا وکیل اس تغاسہ نے چھوٹے حجی سے کہا کہ وقوعہ کی سہ پہر جب ملزم مقتول سے جھگڑا کر کے آفیس سے باہر نکلا تو اس نے ویٹنگ ہال میں ایک شخص کو بیٹھے دیکھا تھا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے یہ ایک دم بکواس اور جھوٹی بات ہے وہ برا سا مہو بناتے ہوئے بولا وہ جمعہ کا دن تھا اور اس روز ہماری کورپوریشن کا آفیس بند رہتا تھا ہم نے اس دن گھنٹے دو گھنٹے کے لیے آفیس کھولنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ ملزم کا حساب چکتا کر دیا جائے عام دنوں میں ہم اسے آفیس بلاتے تو یہ بات چھپی نہ رہتی کہ ہم نے ملزم کی انویسٹمنٹ والی رقم فاپس کر دی ہے جب دوسرے انویسٹرز کو اس کی خبر ہوتی تو وہ بھی اپنی رقم کی واپسی کے لیے ہنگامہ کرتے اور ہاجی کورپوریشن اس وقت جس مشکل دور سے گزر رہی ہے اس کے پیش نظر ہم اپنے خلاف کوئی نیا محاص کھولنے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں ہیں وکیل صاحب ٹھیک ہو گیا وکیل استغاسہ نے سرسری انداز میں کہا اس کا مطلب ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد آفیس کھولنے کا فیصلہ ملزم کے ذہن کی اخترار تھی جو شخص اپنے دھائی لاکھ کا مکان چال لاکھ میں فروخت کرنے کے لیے غلط بیانی سے کام لے سکتا ہے اس سے کسی بھی درجے کی دروگ گوئی کی توقع کی جا سکتی ہے چھوٹے ہاجی نے بات ختم کر کے نفرت بھری نظر سے ملزم کو گھورا وکیل استغاسہ نے دو چار زمنی سوالات کے بعد جرام موقوف کر دی اپنی باری پر میں وٹنس بوکس کے نزدیک پہنچ گیا اور استغاسہ کے گوہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا ہاجی صاحب میری معلومات کو مطابق آپ نے تین بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رکھی ہے پھر آپ کے نام کے ساتھ الحج کیوں نہیں لگا ہوا میں نمود و نمائش کو پسند نہیں کرتا وہ انکساری کی ادھاکاری کرتے ہوئے بولا لوگ تو دوسرے حج کے بعد ہی خود کو الحج کہلوانے لگتے ہیں میں اگر دس بار بھی حج کراؤں گا تو محض حجی ہی کہلوانا پسند کروں گا اصل عزت تو وہ ہے جو اللہ انسان کو دیتا ہے لوگوں کی دی ہوئی عزت کا کیا بھروسہ بجا فرمایا آپ نے میں نے مائنہ خیز انداز میں کہا بے شک عزت اور ذلت دینے والی ذات خدا ہی کی ہے لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی پھر اپنی جرہ کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا آپ اپنے انویسٹرز کی رقم کو کس قسم کے کاروبار میں لگاتے ہیں یہ سوال کچھ عرصے پہلے آپ کے موکل نے بھی ہم سے کیا تھا وہ تنظیہ انداز میں بولا جو جواب ہم نے اسے دیا تھا وہی جواب آپ کے لئے بھی ہے تھوڑی دیر رکھ کر اس نے اپنی داڑی کے سرخ بالوں پر ہاتھ دیرا پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا ہم اس رقم سے اسٹوک خریدتے ہیں پرائز بانڈز کی پوری پوری سیریز خریدتے ہیں ریال اسٹیٹ کے بزنس میں لگاتے ہیں اور کڑوڑوں کی نیلامی میں حصہ لیتے ہیں بغیرہ بغیرہ میں جانتا ہوں آپ نے میرے موکل کو بھی یہی جواب دیا تھا لیکن میں یہاں کچھ مختلف کرنے والا ہوں حاجی صاحب ایسا کیا وکیل صاحب اس نے آنکھیں سکر کر مجھے دیکھا میرے موکل نے یہ فراد تفصیل سن کر اتمنان بھری خاموشی اختیار کر لی تھی مگر میں چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں آپ کو بھری عدالت میں میرے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا اوبجیکشن یور اونر بگیل اس تغاصہ فوراں اپنے گوا کی مدد کو لبکا اس وقت حاجی شفیق مرڈر کیس سیرے سماعت ہے اور میرے فاصل دوست موسیس گوا کے کاروبار کو فراد کہہ کر اس کیس کو کسی اور سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں بیک صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے جج نے مجھ سے پوچھا کچھ نہیں بہت کچھ جناب علی میں نے چٹانی لہجے میں کہا اوبجیکشن اوور رول جج نے حتمی لہجے میں کہا جناب علی میں نے کھنکار کر کھلا صاف کرتے ہوئے کہا حاجی کورپریشن انویسٹرز اور حاجی صاحبان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ انفرادی طور پر کسی ایک کا تذکرہ ممکن نہیں ہے میں نے اگر حاجی کورپریشن کے نام لہت بزنس کے لیے فراڈ کا لفظ استعمال کیا ہے تو اپنی اس بات کو موسیس عدالت کے سامنے ثابت بھی کر کے دکھا سکتا ہوں عدالت سے میری اتنی ہی استعدا ہے کہ جب تک میں حاجی فضل حسین پر اپنا پی ایج ڈی مکمل نہ کرلوں وکیل سرکار کو اوبجیکشن یورانہ کا نعرہ لگانے سے باز رہنے کی تلقین کی جائے یہ میرا وعدہ ہے کہ میں کوئی بھی غیر متعلق کا بات کر کے عدالت کا ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کروں گا جج نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا بیک صاحب پلیز پروسیڈ میں نے فاتحانہ نظر سے وکیل استغاسک کی طرف دیکھا پھر درگی ہوئی داڑی والے حاجی فضل حسین کی طرف متوجہ ہو گیا میں نے پوچھا حاجی صاحب آپ نے ابھی حاجی کورپریشن کی جو نصف درجن کاروبار گلوائے ہیں وہ عدالت کی ریکارڈ پر محفوظ ہو گئے ہیں ایک چیز کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ اپنے انویسٹرز کو مامو بنانے کے لیے دیے جانے والا کوئی لولیپوپ بہنشن نہیں ہے جسے آپ جب چاہیں گے منحرف ہو جائیں گے اور آپ کے خونہ شام جبروں میں فسا ہوا انویسٹر آپ کا کچھ بھی نہیں بگار سکے گا یہ کورٹ روم ہے اور یہاں قانون کی حکمرانی ہے آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک بھی لفظ آپ کو جیل کی سلاقوں کے پیچھے پوچھا سکتا ہے سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا اس نے دھوک نگل کر ہلک تر کیا اور گول مول انداز میں جواب دیا جانتا ہوں گود میں نے ایسے کہا جسے کوئی اسکول ٹیچر کسی بچے کے درست جواب پر ستائشی انداز میں کہتا ہے حاجی فضل حسین سوال یہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں نے کہا موسیز عدالت یہ جاننے میں ہر درجہ دلچسپی رکھتی ہے کہ آپ نے حاجی کورپریشن کو بقاعدہ ریجسٹر کرا رکھا ہے یہ دو نمبری کا یہ کالا دھندا ایسے ہی بے مہار چل رہا ہے یا آپ نے کیسی بات کر دی وکیل صاحب وہ خفگی آمیز لہجے میں غلط بیانی کرتے ہوئے بولا ہماری یہ فرم بقاعدہ ریجسٹر ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جمع کر اس تہزائیہ لہجے میں کہا پھر تو آپ کے پاس اس ریجسٹریشن کا پکہ قانونی ثبوت بھی ہوگا جی بلکل ہے وہ خود کو پر اعتماد ظاہر کرتے ہوئے بولا اور ان نشدرجن کاروبار کا کیا میں سمجھا نہیں وہ پلکے جھپکاتے ہوئے پوچھنے لگا مطلب یہ کہ آپ کے تمام بوگس ہوا میں چل رہے ہیں بزنس یا ان کے حوالے سے آپ نے کوئی لکھت پڑت بھی کر رکھی ہے وکیل صاحب آپ بھی کسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں وہ عجیب سے لہجے میں بولا بچے من کے سچے اور مکرو فرید سے پاک ہوتے ہیں میرے چھوٹے حاجی کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانتے ہوئے درشت لہجے میں کہا آپ میرے سوال کا جواب نہ دے کر عدالت کا بیش قیمت وقت برباد کرنے کے مرتقب ہو رہے ہیں انسان اگر دس بیس ہزار کا لیندین بھی کرتا ہے تو اس کے لئے باقاعدہ لکھت پڑت کی جاتی ہے یا کمیزا کم کسی گواہ کو ضرور بیچ میں رکھا جاتا ہے وہ اکھڑے ہوئے انداز میں بولا ہمارا تو کلوڑوں بلکہ عربوں کا بسنس ہے ہم بھلا لیگل ڈاکومیر تیار کیے بغیر یہ کاروبار کیسے چلا سکتے ہیں عربوں کے اگرچہ مجھے یہ بات یاد آگئی ہے لیکن اس پر بھی میں بعد میں بات کروں گا میں نے سرسری انداز میں کہا پہلے یہ بتائیں کہ عدالت ضرورت محسوس کرے تو کیا آپ تمام ثبوت فرام کر پائیں گے کون سے ثبوت بے ساختہ اس کے محو سے نکلا میں حجی کورپریشن کی ریجسٹریشن اور آپ کے مختلف کاروبار کے زیل میں کیے جانے والے اگریمینس اور کانٹیکٹس کی وغیرہ کی بات کر رہا ہوں میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہاں ہاں